خابر مانیکہ کی پریس کانفرنس تمام ٹی وی چینلز نے دکھائی نون لیگ تو ہے ہی گندی نون لیگ جہاں ہو وہاں گند اور غلازت عورتوں کے اوپر کیچر اور چھالا نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ان کی زبان ان کی گالیاں عورت ماں بہن سے شروع ہوکے ماں بہن بیوی پر ختم ہوتی ہے اور اسی طرح کے معاملات کیسز ہم نے ان کی حکومت میں بھی اب دیکھے جس طرح سے عدد کا کیس ہے میں سمجھتی ہوں ہر عورت جو ہے اس عدد کے اس کے بعد پاکستان میں غیر محفو ہو چکی ہے مولوی اس معاملے پر ستو پی کر سو رہے ہیں اسی لئے تمام عورتوں کو اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی صاحب کا شوہر جو ہے وہ آ کے آپ کی مہواری پر سوال اٹھائے گا آپ کے پیریٹس پر سوال اٹھائے گا اسلام میں یہ معاملہ صرف عورت تک محدود رکھا گیا ہے بیوی تک محدود رکھا گیا ہے لیکن یہاں پر ٹی وی چینلز میں گھروں میں عدالتوں میں کھلے طور پر گندگی ڈسکس ہو رہی ہے گندی باتیں ہو رہی ہیں ہم کس طرح سے اپنے معاشرے کو بچائیں عمران خان کو یود سپورٹ کرتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تک اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں کتنی افسوس کی بات ہیں کہ وہ جب اس طرح کی پون سٹوریز جو ہے جو کہ عدالتوں میں سنائی جاتی ہے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ یہ ہم کس راہ پر نکل گئے ہیں مطلب دوسری دنیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اندر یہ چل رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ ب باہر دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سب دیکھ رہا ہے مطلب یہ یہ پون سٹوریز ہیں یہ یہ ہمارا نہ کلچر تھا نہ یہ ہماری تہذیب تھی عدالتوں میں بھی کچھ شرم و حیاء تھی اندر کچھ اس طرح کی باتیں ڈسکس نہیں ہوتی تھی ٹی وی چینل مالکان کچھ غیرت کرے شرم کرے حیاء کرے ویسے تو آپ میں کوئی ایکا نہیں ہے لیکن پھر بھی کہیں پر کچھ یونٹی دکھائیں کچھ اخلاقیات میں آپ لوگ یونٹی دکھا دیں آپ لوگ کو گھر میں آپ کی مائے بہنیں ہیں ان کے لیے کچھ حیاء کر لیں اس قسم کے عدد کے معاملات کسی کے کسی کے بھی ماں بہن بیوی بیٹی کے اوپر آ سکتے خدا نہ خواستہ آپ لوگ کی ماں بہن بیٹی کے اوپر اس قسم کے معاملات آ سکتے ہیں سوچیں ان کا سابقہ شوہر جو ہے وہ آ کر کیس کرے گا عدد کے حوالے سے آپ لوگ کی ماں بیٹیوں بیویوں کی مہواریوں ان کے پیریٹس پر بات ہوگی انتہائی شرم گھٹیا حرکت اور پی ٹی وی یہ پریس کانفرنس لائف دکھا رہا ہے میں عوام سے کہوں گی آپ لوگ آپ لوگ اپنے بجری کے بلوں میں اسی ٹی وی اسی اسی پی ٹی وی کا جو ہے وہ آپ ٹیکس دیتے ہیں سوچیں آپ کا ٹیکس کس غلازت میں استعمال ہو رہا ہے